السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کشتہ چاندی کے فوائد اور اس کے نقصانات اور درست کشتہ چاندی کی پہچان تو اس کو شد جیسے سونے کو شد کیا جاتا ہے یعنی کہ لیمبو کا پانی کھٹی لسی تارا میرا کے تیل کلتی کا پانی ان میں ساتھ ساتھ بجاؤ دینے سے چاندی شد کہلاتی ہے یعنی کہ یہ کشتہ بنانے کے قابل ہو جاتی ہے مصفی ہو جاتی ہے تو اس کے جو فوائد ہیں یعنی کہ خوراک کو حضم کر کے بھوک بڑھاتا ہے منہ کو گاڑا کر کے طاقتور بناتا ہے جریان احتلام صورت انزال دل کی کمزوری دول کرتا ہے جسم کی اضافی گرمی کو ختم کرتا ہے چاندی کو اگر بغیر شد اگر کشتہ کیا گیا تو کھانے سے جسم میں کس طرح کی تبدیلی دکھاتا ہے یعنی کہ ناکس جو کشتہ ہوگا وہ کیا کیا اثرات دکھائے گا تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے انتائی قبض پیدا ہونا جسم میں آگ محسوس کرنا جلد سفیدی مائل خوشک ہونا جسم پر دانے نکلنا خام کشتہ کی علاماتیں ہیں اور اس کی اصل یعنی کہ کشتہ چاندی نکرا کہ جو اصل درست پہ چھان ہے کہ آیا کشتہ درست بنا ہے یا بیکار بنا ہے کچھا بنائے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ آسوے ضرورت مثال کے طور پر ایک گرام بنا ہوا کشتہ لے کر اس میں ایک دو دانے لونگ کے لونگ کو کوٹ کر سفوف کر کے اس میں ایک دو دانے لونگ کے ڈال کر اچھی طرح خرل کیا جاتا ہے آدھا پونہ گھنٹہ جب خرل کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر چاندی کا کشتہ کالہ ہو گیا سیاہ ہو گیا یعنی کہ بلیک ہو گیا کالہ ہو گیا سیاہ ہو گیا تو یوں سمجھ لیں کہ چاندی کا کشتہ کھام ہے کچھا ہے بیکار ہے یہ کھانے کے بعد نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو اس طرح کھام کشتہ ہوتا ہے اس کی پیچان کی جاتی ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد